نمشکہ آپ سب کا میرا یوٹیوب چینل پامیسٹری ہیلر میں سواگت ہے جن لوگوں نے میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے میں چاہوں گا کہ وہ میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب کرے اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں آج ہم ایک تھرٹی ٹوئیئرز وفتی کا جو ہے پام کا انیلیسس کریں گے یہ ایڈوکیٹ ہے اور یہ ایک تیاری کر رہے ہیں جو جج کی بننے کی تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ اگزام کب کلیر ہوگا اور یہ جو ہے اپنی لائف میں کتنی سکسس پائیں گے تو شروع کرتے ہیں دیکھیں ان کا جو مولانک ہے وہ چار ہے مولانک چار کے لوگ جو ہوتے ہیں ان کا سوامی راہو ہوتا ہے جیسے کی ہرشل کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اس انک کو مولانک چار کو جادوی انک کیوں کہتے ہیں کیونکہ اس انک میں پیدا ہوئے لوگوں کے جیون میں بہت اتار چڑھاواتے ہیں کیونکہ ان لوگوں کی جو مانتہ ہوتی ہے چار انک والوں کی یہ جو ہیں وہ اپنی مانتہ خود بناتے ہیں رستے بنانے کی کوشش کرتے ہیں دوسری مانتہوں کو سویکار نہیں کرتے ہیں اگر ایک باری یہ شکشہ کو اپنا چھوڑ دیں تو اس میں آگے بڑھنے میں ان کو دکت آتی ہے مولانک چار کے لوگ کریٹیو ہوتے ہیں نئے نئے آئیڈیا ان کے دماغ میں آتے رہتے ہیں کچھ الگ کرنے کی یہ سوچتے ہیں ایسے لوگ جو ہوتے ہیں میڈیا میں جوتش میں تانتر منتر میں فیکٹری الیکٹرونکس اس کے علاوہ جو ہے وکیل جج یہ سب کے سب جو ہوتے ہیں یہ بنتے ہیں ان کے جیون میں ویوائی جیون میں تھوڑی بہت دکھتے جرور جرور آتی ہیں ان کے کیریئر میں بہت بہت زیادہ اچھال جو ہوتا ہے عمر کے ساتھ ساتھ جرور آتا ہے ایسے لوگوں کے لیے آٹھ انگ کے لوگ جو ہوتے ہیں وہے ٹھیک نہیں ہوتے یعنی آٹھ انگ سے ریلیٹڈ کوئی چیز گھر کار آدھی کچھ بھی ہوتا ہے وہ ان کو اچھا فل نہیں دیتا نہیں ملتا ایسے لوگوں کے لیے کون کون سے انگ جو ہوتی ہیں وہے اچھے ہوتے ہیں یا ڈیٹ اچھی ہوتی ہے یا ایسے لوگوں کی کمپیٹیبلٹی ہوتی ہے جن سے میچ کرتی ہے وہ ہوتی ہے ایک نمبر دو نمبر چھے نمبر اور سات نمبر تو ان لوگوں سے جو ہے ان کی کمپیٹیبلٹی اچھی ہوتی ہے ایسے لوگوں کو نشے سے دور رہنا چاہیے کیوں راہو سے جو جاتک ہوتے ہیں ایک بار ہی نشہ کرتے ہیں تو وہ چھٹتا نہیں ہے ایسے لوگ جو ملانگ چار کے لوگ ہوتے ہیں انہیں پیٹ کی بیماری جرور لگتی ہے کھالی پیٹ انہوں سلا دی جاتی ہے کہ کھالی پیٹ کبھی نہیں رہے نہیں تو ایسی ریٹی سے لے کر ہر پیٹ کی بیماری انہیں لگتی ہے ان لوگوں کو نیلم یا منک کے رتندھارن کرنا چاہیے یہ لوگ پرانی ریٹی رواجوں کو نہیں مانتے ان کا ویروت کرتے ہیں ملانگ چار کے لوگ یہ لوگ جو ہوتے ہیں پریکٹیکل بہت ہوتے ہیں سہاسی ہوتے ہیں پر ایگو بھی ہوتا ہے اور یہی ریزن ہوتا ہے کہ ان کا مائنڈ جو ہوتا ہے کبھی کبھی پرٹرب ہو جاتا ہے ایسے لوگ سماج کی ویجیان کی ٹیکنالوجی کی رازنیتی کی ارث شاستر کی یہ ساری جانکری یہ رکھتے ہیں یہ لوگ سمجدار ہوتے ہیں سمے کے پابند ہوتے ہیں ایسے لوگ جو ہوتے ہیں آئیٹی سیکٹر میں بھی ان کی اچھی پکڑ ہوتی ہے ان کے اندر ملانگ چار کے اندر ٹیلنٹ کوٹ کوٹ کے بھرا ہوتا ہے ایسے لوگ اپنی چیز کا دکھاوا کرنا بہت بہت زیادہ پسند کرتے ہیں ایسے لوگوں کے جیون میں چنوتیاں بہت آتی ہیں الجنوں کا سامنا ان کو جیون میں کرنا پڑتا ہے ان کی آرثک ستی بہت اچھی ہوتی ہے عمر کے ساتھ ساتھ یعنی جو ملانگ چار کے لوگ ہوتے ہیں اچھے انجینئر بنتے ہیں اچھے لائر بنتے ہیں جج بنتے ہیں پائلٹ بنتے ہیں پروفیسر بنتے ہیں اچھے بزنسمن بنتے ہیں یہ لوگ جو ہوتے ہیں اگر کہوں تو اچھے الیکٹریشن جو ہوتے ہیں بڑے بڑے الیکٹریشن جو بڑے بڑے جو ہے کمپنی میں کام کرتے ہیں جو سیویل انجینئر ہوتے ہیں یا دوسرے انجینئر ہوتے ہیں اس فیلڈ میں بھی اچھا کرتے ہیں ان کا جھکا فیمیل میں تھوڑا جادہ رہتا ہے جن کا ملانگ چار ہوتا ہے یہ لوگ کی سوچ پریم بیوا میں ہوتی ہے اور جادہ تر یہ جو ہے ان سے دوستی فیمیل سے جلدی کرتے ہیں یہ لوگوں کو کسی بھی قانون قائدے جو ہوتے ہیں یہ اس میں بندے ہوئے اپنے آپ کو محسوس نہیں کرتے یعنی ان کا جو ہے نیا نیا پریورتن ان کے جیون میں یہ سوچتے ہیں اور اسے امپلیمنٹیشن کرنے کی سوچتے ہیں ایسے لوگوں کو بولنے کی عادت بہت ہوتی ہے اور دوستوں کو حیران کرنا سرپرائز دینا اپنی فیملی میں دوسروں کو ان کا سب سے بڑا ایک سب سے پلس پوائنٹ ہوتا ہے ان کے رہن سین سے دوسروں کو ایسا لگتا ہے یہ بہت امیر لوگ ہیں تو جو راہو کا میں نے آپ کو بتایا کہ یہ جو مولانگ چار ہوتا ہے یہ راہو سے جو گرسٹ ہوتا ہے یا اس کا جو ہے رولنگ پلینٹ ہوتا ہے تو یہ ان کا نیچر ہوتا ہے آئیے شروع کرتے ہیں ان کے ہنٹ انیلیسز کو اور دیکھتے ہیں اس پہ کیا پلس اور مائنس پوائنٹ ہے دیکھئے ان کی جو ہتھیلی ہے یہ ایک ریکٹینگلور شیپ ہے یعنی ایسے وقتی جو ہوں گے وہ اپنی جیوی کا بیٹھ کر اور بول کر کمائیں گے ٹھیک ہے اس کے علاوہ جو ہے ہم ان کے جو ہے ماؤنٹس کے اوپر اور انگلیوں کے نیچے کا جو ہے وہ ایک شیپ دیکھتے ہیں جس سے ہمیں پتا لگے گی یہ وقتی جو ہے کتنا انٹیلیجنٹ ہوتا ہے دیکھئے جب کبھی بھی یہ فارمیشن بنتی ہے اسے بیسٹ او بیسٹ فارمیشن کہتے ہیں کیوں کہتے ہیں کیونکہ یہاں پر جو ہے فارمیشنز میں یہ جو ہوتی ہے یہ فارمیشن بنتی ہے تو وقتی اپنی اپورچنٹی جو ہوتی ہے جیسے جیسے آتی ہے اس کو جو ہے گریب کرنے کی کوشش کرتا ہے اب بات کرتے ہیں ان کی جو ہے انگلیوں کی دیکھئے یہاں پر مجھے ایک مائنس پوائنٹ نکل کے آرہا ہے کی انگلیوں میں کبھی بھی جو یہ جو ریکھائیں ہوتی ہیں آڑی ریکھائیں یہ نہیں ہونی چاہیے ان کی ہر انگلی میں ہر فیلنج پر آپ کو یہ دکھائی دی رہی ہے تو یہ جو ہے اس کو دو طریقے سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں دیکھو ایک تو ہم سمجھتے ہیں کہ جب سوار مردل سے جب اوڑجا جو ہوتی ہے فنگر پرنٹس پر پڑتی ہے اور یہ جو ہے اس اوڑجا کو گھما کر جو ہے اس ایریا سے نکال کر اس پروت پر پہنچاتا ہے یہاں پر جب یہ ایریا جو ہے ڈسٹرپڈ کرتا ہے تو وہ انرجی جو ہوتی ہے وہ ڈسٹرپڈ ہو جاتی ہے یعنی یہ روکنے کا کام کر رہا ہے یہ ڈسٹرپنس کا کام کر رہا ہے کہ وہ اس پروت پر جو ہے صحیح دھنگ سے نہ پہنچ پائے یہ چیز ہمیں سمجھ میں آگئی دیکھیں ان کی جو ہے گروہ کی فنگر پر آ رہی ہے ان کی شنی کی جو کمائی کرنے کا ایک راستہ ہوتا ہے اس پہ آ رہی ہے یہ سورے میں آ رہی ہے اور جو ہے اگر میں کہوں تو یہ اس میں بھی آ رہی ہے ہماری بدھ کی فنگر میں بھی آ رہی ہے تو سب سے بڑی جو کمی جو ہے پہلی ہاتھ میں آ رہی ہے وہ یہ آ رہی ہے کہ ان کی جو انگلیاں جو ہیں جتنی یہ محنت کر رہے ہیں وہ جو ہے کیوں نہیں پوری ہو پا رہی کیونکہ یہاں پر ایک یہ نیچر سمجھ میں آ رہا ہے دوسرا اس سے نیچر کیا سمجھتے ہیں تھوڑا سا جو وقتی ہوتا ہے وہ اپنی چلانے والا ہوتا ہے تھوڑا سا جدی سبھاو جو ہوتا ہے یہاں پر اڑیل سبھاو جسے کہتے ہیں وہ عمر کے ساتھ سا جرور آئے گا ان کی لائف میں تو یہ ایک نیچر ہے یعنی یہ سمجھئے کہ ان کو جو ہے جو کچھ بھی یہ چاہے وہ یش سے جو اپلبدی سے لے کر ہو پیسو سے لے کر ہو یش سے لے کر ہو کہیں نہ کہیں دکھتوں کا سامنا تو جرور کرنا پڑے گا یہ چیز کو بھی ہم نے سمجھیا ابھی ہم نیچے چلتے ہیں پھر دیکھتے ہیں کہ وہاں پر اب دیکھئے بات آتی ہے یہ بننا چاہ رہے تھے جو ہیں ایک اچھے اچھے کوٹی کے جو ہیں جو جج بننا چاہ رہے ہیں تو اس کے لیے جو دیکھئے جو ایک ناپتول ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کنسٹرہ انگلی جو ہوتی ہے وہ فرس فیلنس تک جرور پہنچنے چاہیے پہلی کنڈیشن یعنی یہ کنڈیشن جو ہے یہاں پر جو ہے میچ نہیں ہو رہی ایسے ہی اگھوٹا ابھی میں جب لوں گا تب میں آپ کو بتا دوں گا اس میں جو ہے اس میں وہ اس کی کمپیٹیبلیٹی کیا نکل کے آ رہی ہے اب بات آتی ہے ان کا جو ہے ان کے جو ہے یہ دیکھئے ان کی جو فارمیشن بن رہی ہے انگلی کی وہ بن رہی ہے لیفٹ ہینڈ میں بن رہی ہے ہماری یہ سورے کی انگلی جو ہے وہ بڑی ہے اور یہ جو ہے یہ چھوٹی آ رہی ہے یعنی یہ رسک لینے کی شمتہ کو بھی بتاتی ہے اور اس کے علاوہ جو ہے اپورچنٹی کو جو ہے وہ کبھی نہیں چھوڑے یعنی جو اپورچنٹی آئے گی اسے جو ہے جیدر کریں گے اور جو ہے جیدہ سے جیدہ پرافٹ کمانے کی یہ سوچیں گے وپرید پریستتی میں یہ کرجے میں لانے کا کام بھی انگلی کرتی ہے سورے کی انگلی جو ہوتی ہے اور یہ ویفتی کو جو ہے کہیں نہ کہیں جب ستیاں صحیح ہوتی ہے تو ویفتی اپنے گھر میں سرپرائز بھی دیتا ہے ساری چیزیں دیتا ہے اور جب وپرید پریستتی ہوتی ہے تو اس کا وہ جو ہوتا ہے کرجے کا کام بھی یہ انگلی جرور کرتی ہے جیسے میں ہر اپنے انیلیسس میں بتاتا ہوں اب جو ہے تھوڑا سا جو ہے ان کا جو ہے ماؤنٹس کی طرف دیکھ لیتے ہیں ماؤنٹس کے لیے جو ہے میں چاہوں گا کہ ان کا دوسرا جو ہے کلوز اپ لوں اور اس میں دیکھتے ہیں ہم لوگ یہ دیکھیں یہ ہے ان کا گرو پروت گرو پروت جو ہے اپنے آپ میں ایک اوبھار لیے ہوئے یہ تھوڑا سا یہاں سے فلیٹ ہے پر لیکن پھر بھی جو ہے یہ جو ہے ایک اپنا پورا سپیس لیے ہوئے ہے اب بات آتی ہے یہاں کی فارمیشن کی یہ جو فارمیشن ہے اسے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں یہ فارمیشن کیا ہے دونوں ہاتھ کی کلکولیشن سے سمجھاؤں گا کہ یہ فارمیشن کیا ہوتی ہے دیکھو سب سے پہلے کیا فارمیشن یہاں پہ بنی یہاں پہ فارمیشن بنی ہے یہ ایک ہردے ریکھا ہے ہردے ریکھا سے ایک یہ فارمیشن بنی یہاں سے ایک فارمیشن یہ یہاں آ رہی ہے ٹھیک ہے اور ایک جو ہے یہ لائف لائنز سے نکلتا ہوا آفشوٹ یہ آ رہا ہے اور ایک یہاں سے یہ جا رہی ہے ٹھیک ہے یہاں سے جو ہے ایک ریکھا جو ہے یہ والی ریکھا یہ یہاں سے آتے ہوئے یہ ٹچ کر رہی ہے یہ فارمیشن کیا ہوتی دیکھئے سب سے پہلے میں تھوڑا سا کلیر کر دیتا ہوں کہ جب کبھی بھی آپ یہ فارمیشن دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں جب یہ گرو پروت پر ایک ریخہ جو ہے یہ یہاں آ کر ٹچ کرتی ہے اور ایک ریخہ سے یہ ٹچ کرتی ہے تو اور اس کے اوپر دھیان سے دیکھنا ان کی مائنڈ لائن جو ہے وہے بھی جو ہے یہ دیکھئے مائنڈ لائن جو ہے وہے بھی یہاں سے اوپر کی طرف چل رہے اور ان کی جو لائف لائن ہے وہ یہاں سے آ رہی ہے تو یہ فارمیشن کیا بنتی ہے کسی کو جج بننا ہو پہلی کنڈیشن یہ ہوتی ہے اس کی لائف لائن جو ہوتی ہے اور مائنڈ لائن جو ہوتی ہے تھوڑی سی گیپ لینے چاہیے جو لگ بگ لگ بگ یہاں لے رہی ہے دوسری کنڈیشن یہ بیٹھتی ہے کہ یہاں سے کوئی آف شوٹ جو ہوتا ہے وہ گرو پروت پر جانا چاہیے ان کا کیا ہو رہا ہے دو ہو رہے ہیں آپ دھیان سے دیکھنا لائف لائن جو ہے ابھی میں دوسرے فوکس میں دکھاؤں گا لائف لائن یہاں سے جا رہی ہے اور یہ ایک آف شوٹ یہ بھی جا رہا ہے اب بات آتی ہے اس کے بعد ہوتا ہے ایک گرو پروت پر جو ایک بڑی ریخہ جو ہوتی ہے وہ یہاں پر ہونی چاہیے اور ایک فارمیشن سے یہاں سے نکلتی ہوئی ایک ریخہ اس سے ٹچ کرنے چاہیے یہ فارمیشن جو بنی یعنی یہاں کو میں ٹیسٹ کرنے کے لیے ان کو دوسرے ہاتھ پہ لے کر چلتا ہوں کیا وہاں پر بھی کچھ ایسی فارمیشن بن رہی ہے پہلے وہ چیک کر لیتے ہیں یہ دیکھیں یہ ہے ان کا رائٹ ہینڈ اور یہاں پر کیا فارمیشن بن رہی ہے یہاں پر ایک جو ہے یہ دیکھیں آف شوٹ یہ یہاں آکے پھر پھر اوپر جا رہا ہے اور ایک جو ہے یہ ریخہ جو ہے پھر یہاں پر پہنچی اور اس کے بعد آپ دھیان سے سمجھنا یہ دیکھیں اور اس کے بعد یہاں سے ایک ریخہ نے آکا یہ جو ہے یہ ٹچ کری اور یہ ایک یہاں سے فارمیشن یہاں بن رہی ہے تو یہ سیم فارمیشن اس ہاتھ میں بھی تھی اور اس ہاتھ میں بھی تھی پہلی کنڈیشن یہاں پر میچ ہو رہی ہے اس سے ریلیٹڈ اب مجھے ہرشل پروت پہ دیکھنا ہے کیا کیوں ہی لائن ہے یا نہیں ہے یہاں پر جو لائن ہے دوسرے جو ہے فوٹوگراف پر جو ہے دیکھتے ہیں یہ دیکھیں یہ ایک جو چھوٹی سی لائن جو ہے ایک یہ والی لائن جو ہے یہ یہاں پر آ کر جو چل رہی ہے ایک یہ لائن جو ہے یہ یہاں پر ہے مجھے یہ بھی دیکھنا ہے اس کے بعد جو ہے کمپیٹیبلٹی کہاں میچ ہوتی ہے وہ بھی میں بتاتا ہوں ایک اچھے وکیل کی یا جج کی وہ کنڈیشن ساری بتا رہا ہوں میں آپ کو مائن لائن پر فوق بنا ہوا ہے دیکھئے یہ بنا ہوا ہے کنڈیشن یہاں میچ ہوتی ہے ایک اچھے وکیل کی کنڈیشن میں بتا رہا ہوں یہاں پر میچ ہوتی ہے اس کے علاوہ پھر اس کے بعد آپ یہ دیکھیں یہاں پر بھی کمپیٹیبلٹی ساری میچ ہوتی ہے ایک اچھے وکیل کی یا جو ہے جج بننے کی اب وہاں دکت کہاں پر آ رہی ہے وہ بھی میں بتاؤں گا آپ کو دیکھو یہ کمپیٹیبلٹی جو ہے یہ کسی بھی ایک اچھے وکیل کے لیے جو ہوتی ہے وہ بہت بہت جیادہ جروری ہوتی ہے جتنا جیادہ کور ایک لمبی ریکھا گرو پروت پر پہنچتی ہے وہ ہے اس کو جو ہے ایک انٹیلیجنٹ وقتی بنانے کی کوشش کرتی ہے یہ اور آف شوٹس جو ہے اس سے ٹچ کرتے ہیں تو یہ اس کے گنوں کو بڑھاتے ہیں تو یہ بھی آپ یہ بھی سمجھ لیجئے اس کے علاوہ یہاں پرابلم آ رہی ہے یہ دیکھیں پرابلم کہاں آ رہی ہے کبھی بھی جو کیتو ہوتا ہے اس کے اوپر دوسری فارمیشن پہ بھی دکھاؤں گا ادروائز یہاں پر ایک بڑا سا کراس بنا ہوا ہے اور اس کراس پر نیچے تربج بنا ہوا ہے تربج جو ہوتا ہے کیتو کے پاس وہ نالج اچھی نالج ہوتی ہے اور ان وقتی میں اپنے کام کے پرتی ٹیلنٹ ہوتا ہے پر لیکن کیتو پر کراس ہونا یعنی جو ودیہ گرہنڈ کر رہے ہیں اس میں کہیں نہ کہیں دکھتا تھا پہلی کنڈیشن میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ یہاں پر ایک یہ چیز یہاں پر دکھ رہی ہے اگر یہ فارمیشن دھیان سے میں آپ کو ایک بارے دوسرے فوٹوگراف میں لے کر آپ کو چلتا ہوں یہ دیکھیں یہاں پر جو یہ ایریا ہے ہلکا سا یہ جو ہے اگر یہ ٹچ ہو جاتی ہے تو یہ ایک فارمیشن جو بنی ہوئی ہے کراس کی یہ ختم ہو جائے گی جب یہ ختم ہو جائے گی تو یہ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں یہ ایک جو کراس بنا ہوا ہے یہ جو ہے ایک تو یہ کراس یہاں سے لے کے تربج کا جو ہے یہ ایک فارمیشن دے رہا ہے اور ایک جو ہے یہ کراس بنا ہوا ہے تو یہ یہاں پر جو گیپ ہے اگر یہ بھر جاتا ہے تو یہ فارمیشن یہاں سے ختم ہو جائے گی یعنی یہ ختم ہو جائے گی جو انہیں دکت آ رہی ہے وہ جو ہوگی جو ابھی ان کے چار سال سے اگزام دے رہے ہیں وہ جو دکت آ رہی ہے وہ یہ پیدا کر رہی ہے یہ بڑا کراس دوسرے دونوں ہاتھوں میں ایک اچھے وکیل بننے کے سارے گن دیکھو یہ دیکھو وکیل بننے کے لئے کمپیٹیبلٹی میں بتا دیتا ہوں آپ کو دیکھئے مائنڈ لائن پر فوق کا نشان ٹھیک ہے یہ دیکھئے یہ جو ہے آدمی کو یہ جو ہے ترقی کس طرف ہوگی وہ بھی میں بتاؤں گا انہیں کب تک اگزام کی تیاری کرنی ہے وہ بھی میں بتاؤں گا یہ فارمیشن جب کبھی بھی ہوتی ہے یہاں پر یہاں سے نکلتا ہوا اور ایک آفشوٹ جو ہے یہ جو ہے یہ فارمیشن یا تو یہ فارمیشن اس کے ساتھ ٹچ ہو جاتی ہے یا فارمیشن الگ نکلتی ہے تو یہ ساری فارمیشن جو ہے یہاں پر میچ ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں ایک اچھے وکیل کے لئے تو یہاں no doubt اب جب کبھی بھی judge بننا ہوتا ہے تو یہاں پر جو ہے یہ ریکھا جو ہے وہ ہونی چاہیے جو کی یہ ایسے ریکھا ہونی چاہیے پر لیکن یہاں پر کیا ہے یہاں پر فارمیشن جو ہے وہ ترچھی چل رہی ہے پہلی condition ٹھیک ہے یعنی جو تھوڑی بہت دکھت آ رہی ہے ایک ان کی انگلیوں کی وجہ سے جو یہاں پر آڑی جو چل رہی ہے ایک وہ دکھت دے رہی ہے اور ایک جو فارمیشن میں نے نیچے بتائی تھی cross کی ایک وہ دکھت دے رہی ہے no doubt پر یہ جو ہے میں اب جب آؤں گا فیٹ لائن پہ آؤں گا میں بتاؤں گا کہ کب تک یہ پیپر کی تیاری کریں ان کو جو ہے وہ سکسکس مل سکتی ہے otherwise یہ ایک اچھے وکیل بھی بنیں گے یہ بھی یہاں ان ہاتھ میں mention ہو رہا ہے دوسرے ہاتھ کی اور چلتے ہیں یہ دیکھئے یہ ہے ان کا شنی پروت بلکل سپارٹ شنی پروت ہے یہ جو ہے ویکتی کو active رکھے گا اور ویکتی کو یہ جتنا سپارٹ ہوگا ایک تو active رکھے گا اور ایک جو ہے اس پہ جو ریکھائیں آتی ہیں بھاگے ریکھا وہ ہے جو ہوں گی چاہے وہ پتلی ہوں یا کچھ ہوں یعنی ان میں دکھتیں کم آئیں گی جتنا فلیٹ ہوگا دکھتیں سپیس ملتا ہے اور پروپر لیول ملتا ہے شنی پروت کے لئے تو یہاں پر یہ فارمیشن جو ہے وہ بیس فارمیشن ہے اب بات آتی ہے کی یہاں پر سور پروت پر یہ فارمیشن کیا چیز دکھانے کی کوشش کر رہی ہے وہ بھی سمجھ لیں کی یہ کیا دکھانے کی کوشش کر رہی ہے دیکھو یہاں پر کیا بن رہا ہے دھیان سے سمجھنا آپ اس چیز کو کی یہاں پر دیکھو سب سے پہلے ہمیشہ بولتا ہوں کی یا تو سورے ریکھا مت ہو اگر ہے تو وہ ہردے ریکھا کو ٹچ کرے پہلی بات چھوٹی ایک ریکھا ہردے ریکھا کو ٹچ کر رہی ہے یہاں پر اس کے بعد ایک بڑی ریکھا نے یہاں پر آدھا چھوڑا اور ایک یہ چھوڑا تو یعنی دکھتے تو ہیں بر لیکن ستھائی ریکھا بھی ہے یہ بھی ہے اب بات آتی ہے کہ یہ فارمیشن کیا دکھا رہی ہے یہ دیکھئے یہاں سے ایک ریکھا آئی ٹھیک ہے اور وہاں سے چلتی ہوئی یہ ایک رکھی اور یہاں پر ٹچ کر گئی یہ دیکھئے یہ دیکھئے اس نے اس ریکھا کو ٹچ کرا اور یہ اس ریکھا کو ٹچ کرتے ہوئے اس ریکھا کو ٹچ کر دیا یہ سورے ریکھا ہے اب یہ کیا شو کر رہی ہے جب کبھی بھی یہ فارمیشن بنتی ہے یہ گروہ پروس سے آرہی ہے جب کبھی بھی سورے ریکھا گروہ پروس سے آ کر سورے ریکھا کو ٹچ کرتی ہے تو ویکتی کو جو ہے وہ یش ملتا ہے یعنی اس کے اندر لیڈرشپ کوالٹی جو ہوتی ہے وہ بھی ملتا ہے اور وہ اپنی فیلڈ میں یش بھی پرابط کرتا ہے یہ ایک کنڈیشن ہے اس کو پھر میں دوسرے ہاتھ سے ٹیسٹ کر کے دیکھتا ہوں کیا وہاں پر بھی یہ وہاں بنی ہوئی تھی یہی فارمیشن یہاں بنی ہوئی پر دکھتے ہیں ایک ریخہ ڈائریکٹ آ کر تچ ہو اور ایک ریخاؤں نے ارچنے آ کر جو ہے وہ وہاں تک پہنچے پہنچیں گے ملے گی چیز منجل تک پہنچیں گے پر دکھتوں کے ساتھ یعنی کٹھنائی کر کے محنت کر کے یہ جو ہیں اپنی منجل پر پہنچیں گے اور جب کبھی بھی اتنی شار کوئی بھی ریخہ گروہ پروس سے آ کر نکلتی ہے یہ بہت وکیل کے ہاتھ میں ہوتی ہے جو اچھا کرتے ہیں لائف میں یہ فارمیشن اگر کہوں تو اچھے اچھے وکیلوں کے ہاتھ میں یہ والی فارمیشن میں نے دیکھی ہے کہ ان کے ہاتھ میں یہ فارمیشن بنتی ہوئی یہاں سے جو ہے اس کے اوپر ایک یہ ریخہ سے وہ فارمیشن یہ بھی ہوتی ہے بہت اچھے وکیل کے لیے یہ والی لائن اس پہ ٹچ ہو کر اگر آتی ہے ٹاپ وکیل جو ہوتے ہیں ان کے ہاتھوں میں یہ فارمیشن بھی دیکھی گئی ہے تو نو ڈاؤٹ یہاں پر جو ہے یہاں سے فارمیشن جو ہے وہ سمجھ میں آ رہی ہے کہ یہ اپنی لائف میں اچھا کریں گے یہاں سے نکلنے والا آف شوٹ بھی جو ہے وہ ہمیں یہ اس چیز دکھاتا ہے یعنی میں نے دونوں ہاتھ کی کیلکولیشن سے آپ کو کیول بتانے کی کوشش کی ہے کہ ان کے ہاتھ میں کچھ ایسے چن ہیں جو ویکتی کو جو ہے پہنچائیں گے دیکھو اس کے علاوہ جو ہے یہاں پر بننے والے جو ہیں یہ دیکھو تربج جو ہے یہاں پر بننے والا یہ تربج جو ہے وہے بھی ہمیں جو ہے شو کر رہا ہے کہ یہ تربج شنی بربط پر اگر ہوتا ہے تو وہ ایک جسے کہتے ہیں اکٹ سائنس ہوتی ہے اس کی طرف بھی لے جائے گا ویکتی کو پیسہ دلوانے میں بھی مدد کرتا ہے کیونکہ تربج ہے تین بھجاؤں سے بن کے بنائے تگنا فل دے گا اگر انڈیپینڈنٹ ہے اگر کسی ریکھا کے ساتھ بنا ہوا ہے تو دگنا فل دیتا ہے ویکتی کو اور اس کے علاوہ جو ہے یہ کیا شو کرتا ہے اس کے علاوہ شو کرتا ہے یہ ویکتی جو ہوتے ہیں راجنیتی میں آئے یا اچھے لیول کی پوسٹ پر آئے تو وہاں پر بھی یہ جو ہے اچھا کر سکتے ہیں تنتر منتر میں ایسے لوگ جن کا انٹرسٹ ہو بہت اچھا میں نے تو کچھ لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ لوگ جو ہوتے ہیں پلانچٹ جسے آتماؤں کو بلانے کا کام ہوتا ہے ان لوگوں میں بھی یہ فارمیشن بڑا سا تربج جو ہوتا ہے وہے اس وقت جو ہوتا ہے ان کو نیگٹیو پاورز کو بلانے کا کام بھی کرتا ہے تو اپنی فیلڈ میں یہ جو ہے کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ جو ہے یہ فارمیشن جو ہے یہاں پر میچ ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے اور یہاں بننے والے جو یہ باکسز ہیں وقتی کو کہیں نہ کہیں یہ جو ایک باکس بنا ہوا ہے یہ جو لائنوں سے بنا ہوا ہے تو یہ کہیں نہ کہیں جو ہے یہ ایک شو کر رہا ہے کہ یہ جو ہیں یا تو کچھ ایسی فیلڈ میں یا ایسے کام میں یا ایسی جگہ پوسٹنگ ہوگی ان کی جو ایک جگہ سے دوسری جگہ دوسری جگہ سے تیسری جگہ تو یہ فارمیشن بھی کچھ انڈیکیشن دے رہی ہے کہ یہ وہی کام کر سکتا ہے جو سرکاری کام ہو سرکاری لوگ جتنے ہوتے ہیں اگر ایک نئی چیز بتاتا ہوں جو لوگ کہتے ہیں سور پروت پر جو ہے یہ ایک سکوائر ہوتا ہے وہ بڑے ہوئے کام جو ہوتے ہیں وہ اپنا کام اپنے بزنس کا فیلاف کرتے ہیں یہ جتنے بھی گورنمنٹ ایمپلائیز بڑی پوسٹ پر ہوتے ہیں ان کے ہاتھ میں بھی یہ والا جو ہوتا ہے وہ کام کا فیلاف نہیں کر رہے وہ پوسٹنگ ہوتی ہے ان کی ایک دیش سے ایک سٹیٹ سے دوسری سٹیٹ دوسری سٹیٹ سے تیسری سٹیٹ تو یہ کام بھی جو باکس ہوتا ہے جو سکوائر ہوتا ہے وہ کرتا ہے تو چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کرو تو کہیں نہ کہیں کچھ فارمیشن سے تو جو چیزیں ہیں میچ ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے پر لیکن دکت جو ہے وہ کیول کیول یہ ایک کراس جو ہے وہ دے رہا ہے اگر یہ یہاں سے لائن بن جاتی ہے نو ڈاؤٹ ان کی پرابلم جو ہے وہ سول ہوتی ہوئی دکھائی دے گی اس کے علاوہ جو ہے اب جو ہے میں دوسرے ہاتھ پہ چلتا ہوں ٹھیک ہے جی اب بات آتی ہے ان کے جو ہے اس پروت پر جسے بدھ کا پروت بولتے ہیں بدھ کے پروت پہ یہ دیکھئے یہ بھی اپنے آپ میں ایک فلیٹ اور اُبھار لیے ہوئے ہیں ایک اچھا سپیس لیے ہوئے ہیں اور اس پر یہ کھڑی ریکھائیں یہ کھڑی ریکھائیں بولنے کی کلامیں وکیل ہیں ایڈوکیٹ ہیں یعنی یہ جو ہے بولنے کی کلامیں ماہر کرتا ہے وقتی کو جتنی یہ شارپ ہوں گی جتنی یہ چمکتی ہوئی ہوں گی ایک پیسہ کمانے میں ہمیشہ صاحب ہوتی ہیں دوسرا بولنے کی کلامیں تیسرا ویپار میں بزنس میں اچھا کرتے ہیں یہ لوگ کمیونکیشن لیول جو ہوتا ہے ان کا انکریز ہوتا ہے تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہاں پر بھی میچ ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں اب بات کرتے ہیں ان کے جو ہے اندونی منگل کی اور اندونی منگل جو ہے وہ بھی مجھے جو ہے سٹرانگ دکھائی دے رہا ہے یہ وقتی کو جو ہے ایک جو بیماری جو ہوتی ہے شریر کی جو بیماری ہوتی ہے اس سے لڑنے میں جو ہے ساہتہ دیتا ہے باہری منگل جو ہے وہ بھی بہت سٹرانگ ہے باہری منگل جو ہوتا ہے وہ ہے وقتی کو سہنشیلتا سے لے کر وقتی جو ہے کوئی پرابلم آتی ہے اس کو فیس کرنے میں اسے دکت نہیں آتی اور وہ اپنے دم پر اپنی بلبوتے پر اس پرابلم کو سوالو کرتا ہے تو یعنی یہ کمپیٹیبلیٹی بھی جو ہے میچ ہو رہی ہے کیوں یہ جو ہے آپ نے تھوڑا سا دیکھا ہوگا منگل جو ہے یہ باہر کی اور نکلا ہوا ہے یہ سٹرانگ کیوں ہیں کیونکہ ان کی فیلڈ جو ہے وہ ایڈوکیٹ ہے ایڈوکیٹ جب کبھی بھی کوئی کیس لڑتا ہے تو وقتی کو کوئی بھی کیس کوئی کرمنل بھی آ سکتا ہے کوئی کچھ بھی آ سکتا ہے تو اور کسی کے اگیسٹ میں بھی وہ جو ہے کیس لڑ سکتا ہے تو یہ جو ہے لڑنے کی جو ایک شمتہ ہوتی ہے ڈر جو جن کا گائب ہوتا ہے یہ اس کی طرف بھی اشارہ کرتا ہے ایسے لوگ جو ہوتے ہیں اگر پروپٹی میں انویسٹمنٹ کرے تو ان کو کبھی لاؤس نہیں ہوگا اگر ان کے پاس سیونگ ہو نو ڈاؤٹ یہ اس فیلڈ میں پروپٹی کی فیلڈ میں انویسٹ کر سکتے ہیں اچھا خاصا ان کو پروفٹ ہوگا اب بات آتی ہے کہ ان کا شکر پروفٹ شکر پروفٹ بھی اپنے آپ میں جو ہے وہ اُبھار لیے ہوئے ہیں بٹ لیکن جب کبھی بھی یہاں سے تھوڑا سا اُبھار جاتا ہے تو یہ جو یہ ہے جو ہے یہ شروعات ہوتی ہے یہ ڈسٹربنس کی یعنی کی ویختی جو ہے یہاں پر اس کو دیکھنا چاہئے کیوں کیونکہ شکر جو ہے اگر ڈسٹربڈ ہوتا ہے جیسے ہم یہاں پر دیکھ رہے ہیں کہ ان کا یہ اُبھار ہونا چاہئے تھا جو کی یہاں سے فلیٹ ہے تو یہ اور یہ ڈسٹربڈ ہو جائیں گے پیسہ کمانے میں دکت دیں گے جیسے ایک پکشی ہوتا ہے اس کے دو پنک ہوتے ہیں اور دونوں پنک میں سے ایک پنک گائل ہو جائے تو ویختی اوپر نہیں اڑ سکتا نہیں اڑ سکتا وہ پکشی اوپر نہیں اڑ سکتا تو اسی پرکار ویختی بھی جو ہے اگر یہ سب سے بڑے گرہوں میں سے ایک گرہہ ہوتا ہے یہ اور یہ اس کے بعد کا گرہہ ہے یہ ہی پیسہ کمانے میں بہت بہت سائک ہوتے ہیں اگر ان کو اس کا اُپائے بھی کرنا پڑے گا اور ساتھ ساتھ جو ہے ان کو جو ہے اس کا اُپائے بھی کرنا پڑے گا اگر لائف میں انہیں ترقی چاہیے اور یہاں پر بننے والے یہ جو جو سکوائر ہیں ویختی کو یعنی 36 اور 37 تک کوئی بڑی اپلبدی جو ہوتی ہے یا اوپر کی پوسٹ جو ہوتی ہے اس کی اور انڈیکیشن دیتا ہے نئے گھر کے نرمان کی اور جو ہے اشارہ دیتا ہے تو یعنی یہاں پر کچھ انڈیکیشنز تو میچ ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں باقی جو ہے چندر پروت بڑا سٹرونگ ہے ان کا یہاں پر جگ کسی کا چندر سٹرونگ ہوتا ہے تو یعنی اس کو جو ہے اس سے ریلیٹڈ کوئی بیماری نہیں ہوگی پانی سے ریلیٹڈ بلڈ سے ریلیٹڈ کوئی بیماری نہیں ہوتی ایسے وفتی اگر بزنس کرنا چاہیں پانی کا دودھ کا اس کے علاوہ فوڈ پیکچنگ کا اس کے علاوہ جو ہے اگر میں کہوں ایسے لوگ جو ہوتی ہیں ٹور ان ٹریولز کا کام کر سکتے ہیں بہت اچھا چلتا ہے منی جو ٹرانسورز ہوتے ہیں ان کا کام کر سکتے ہیں اس کے علاوہ جو ہے ایکسپورٹ ایمپورٹ فوڈ پیکچنگ کا کام کر سکتے ہیں انٹیریر ڈیزائنر اچھے بن سکتے ہیں تو یہ ساری چیزیں جو ہے چندر جو ہوتا ہے یہ جس کا سٹرانگ ہوتا ہے وقتی کو ایمیجنیشن پاور بھی بہت ادھک جو ہے وہ اس کی بڑھا دیتا ہے تو یہاں پر یہ چیز بھی ہمیں دکھ رہی ہے اس کے علاوہ ہارٹ لائن کی بات کریں ہارٹ لائن جو ہے جیسے میں بتائی چکا ہوں اس کی فارمیشن کی فارمیشن یہاں گرو پروت سے اگر کوئی یہاں پر جاتی ہے تو یہ مہتوکانشی بناتا ہے وقتی جو ہوتے ہیں وہے اپنی جو سوچ ہوتی ہے ان کی ریفائنڈ سوچ ہوتی ہے کہ وہ وہ اپنی لائف میں کچھ نہ کچھ جو ہے وہ ایسا کام کرنا چاہتے ہیں کہ وہ اس اپلبدی تک پہنچے کیونکہ گرو پروت پر کوئی بھی ریخہ پہنچے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے اس کے گنوں کو وہ گرہن کر رہی ہے یعنی ہردے ریخہ پہ جو ہے وہ وہاں پہنچنے کا ایک وقتی جو ہے ریفائنڈ سوچ والا ہے پر ایک کمی بھی آتی ہے ان کی کہ یہ مہتوکانشی ہونے کے ساتھ ساتھ جو ہے ان کی ایکسپیکٹیشن لیول جو ہوتی ہے بہت زیادہ جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے کیونکہ یہاں سے نکلنے والی یہ ریخہ جب نیچے کی اور چلتی ہے تو وقتی کو فرسٹریشن بھی دیتی ہے فرسٹریشن بھی دیتی ہے گصہ بھی دیتی ہے تو یعنی جیسے جیسے عمر ان کی بڑھے گی تو یہ پرابلم جو ہے ان کو فیس تو جرور کرنے پڑے گی اور جب کبھی بھی لاسٹ میں جا کر جو ہے یہ فرمیشن بنتی ہیں تو یہ فرمیشن جو ہے کیول فلرٹ کی لائن نہیں ہوتی یہ اس فرمیشن کا مطلب فلرٹ کی لائن کے علاوہ یہ جندگی میں ہارٹ اٹیک نہیں آتا ایسے لوگوں کو کیوں کیونکہ جب کبھی بھی پرابلم آتی ہے انہیں پرابلم سے نکلنے کا سلوشن انہیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ لوگ کبھی یہ کبھی تو جو ہے بکس پڑھ کر کبھی ٹی وی دیکھ کر کبھی اپنے فرینڈز کے پاس کبھی کچھ تو انہیں اپنی جو ٹینشن کو ریلیز کرنے کا طریقہ ان کو بہت اچھے ڈھنگ سے آتا ہے تو یہ فرمیشن کا مطلب یہ ہوتا ہے اس کے علاوہ جو ہے یہاں پر اگر ہم فرمیشن کو ہم مائن لائن کو وفتی کو انٹیلیجنٹ بناتا ہے اور ایسی فیلڈ میں لاتا ہے جہاں پر جو ہے کمیونکیشن لیول جو ہوتا ہے وہ جادہ ہوتا ہے تو وہ بھی جو ہے انڈیکیشن دیتا ہے اور وکیل کے لیے تو یہ فرمیشن بیسٹ ہونی ہی چاہیے تب ہی جو ہے اچھا وکیل جو ہوتا ہے وہ بنتا ہے اب بات آتی ہے کہ جب کبھی بھی یہ فرمیشن یہاں سے جو ڈسٹرپڈ رہی یعنی اتنا ٹائم آف پیرڈ جو ہے ان کا اگر آپ دھیان سے دیکھو تو یہ پورا ٹرپنگ پیرڈ ہے یعنی یہ ٹائم آف پیرڈ میں جتنی مرجی محنت کر لے جتنا ہے تو ان کو جو ہے وہ سکسس نہیں ملی ہوگی لگ بگ لگ بگ اکیس سال تک ان کی لائف میں کچھ نہ کچھ ایسا ہوگا کہ محنت کرنے کے باب بابجود بھی ان کو وہ ریزلٹ جو ہے وہ نہیں مل رہا ہوگا اب بات آتی ہے کہ جب کبھی بھی جو لائف لائن جو ہے وہ جو ہے یہاں سے ایک سیدھی نکلی اور نکلتی ہوئی جو ہے اوپر پہنستی ہے تو وقتی جو ہوتا ہے بہت جیادہ بہت جیادہ مہت وکانشی ہو جاتا ہے بہت جیادہ گروہ پروت پر جب کبھی بھی کوئی فارمیشن بنتی ہے وہ گروہ اپنے گنوں کو جرور جرور جو ہے وہ اس چیز کو جرور دے گا یعنی ان کی لائف میں آنے والی جو ایک بھاونہ ہے کہ میں نے کچھ بننا ہے اس میں جو انرجی کا کام جو ہوگا وہ یہ جرور پروائیڈ کر کے دے گا دے گا یہ چیز ہمیں سمجھ میں آگئی اور یہ جو ہے ایک آف شوٹ کا کام بھی کرتا ہے کی ویکتی جو ہے اپنی زندگی میں زیادہ ترقی کرے گا اور ہتاش ہونے کے بابجود دوبارہ کھڑا ہوگا یہ ایک نیچر جو ہے یہ یہ یہاں پر میچ ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے یہ چیز ہمیں سمجھ میں آگئی اب بات آتی ہے کہ یہ فوق جب کبھی بھار کی طرف نکلتا ہے اور یہ اندر جاتا ہے جیسے میں بتائی چکا ہوں ایک فورمیشن جو ہے جب کبھی بھی یہ بنتی ہے تو یہ جو ہے انرجی دیتی ہے ویکتی کی باڈی کو انرجی دیتی ہے اور مائنڈ کو جو ہے ان ڈیریکٹ میں جو ہے ایک جو وہ کام کرتا ہے جو کی اندرنی منگل کام کرتا ہے یعنی ایک سٹرن جو ہے مائنڈ کو ایک ایسی سٹرن دیتا ہے جو اندرنی منگل جو ہے وہ پروائیڈ کرتا ہے بیماری سے لڑنے کی کہو چاہے کسی اور چیچ کے لئے کہو تو یہ جو ہے اوپری ایج میں جو ہے ویکتی کو پروگرس دلواتے پروگرس دلواتے ہیں ویکتی جو ہے وہ کہیں نہ کہیں اپنی زندگی میں ترقی کرتا ہے یعنی وہ اس ٹائم آف پیرڈ میں ترقی جرور کرے گا یعنی دیکھو اگر اس کی فارمیشن کو اگر ہم سمجھتے ہیں تو یہ لگ بگ لگ بگ تو عمر جو ہے لگ بگ 37 اور 37 and half پر ایک جو ہے آف شوٹ مجھے دکھائی دے رہا ہے اور اس کے علاوہ مجھے ایک آف شوٹ دکھائی دے رہا ہے لگ بگ کہتا ہوں 41 کی ایج پر تو یہاں پر دو آف شوٹ ہے اور یہ جو ہے ریکہ کو اگر میچ کرتے ہیں تو یہاں پر بھی مجھے جو ایک فورمیشن دھیان سے سمجھئے گا ایک یہ فورمیشن اور ایک یہاں سے ٹچ ہوتی ہوئی ریکہ نے اس کو کرا یعنی یہ اپنی میں کہوں گا ان کو لگ بگ ساڑھے 49 سال تک یہ کوشش کریں جو ہے اگر مجھے معلوم نہیں کتنی ایج ہوتی ہے جو اگزام دینے کی اگر وہ کوشش 49 سال تک ہوتی ہے اگر وہ لیمٹ آتی ہے اس جج بننے کی تو نو ڈاؤٹ یہ اس پہ وہاں تک تیاری کریں کیونکہ یہاں سے ایک سٹاپ بھی لگا ایک کروس یہاں اگر یہ نہیں ہوتا تو یہ اپنا پروفیشن جو ہوتا چینج کرتے پر یہاں پر آپ دھیان سے دیکھنا ایک ریکھا نے یہاں پر ٹچ کر رکھا ہے اور یہ نیچے اتری ہوئی ہے اور یہ یہاں میچ ہو رہی ہے تو یعنی کچھ نہ کچھ تو اپنی محنت سے یہ کریں گے اور اس کے بعد جو ہے اپنی پوری لائف جو ہے تو کچھ فورمیشن جو کو سمجھنا تھا وہ میں نے آپ کو بتا دیا ان کی لائف میں ان کو میں سلا دوں گا 39 یا 39.5 تک اس کی تیاری کریں اور اس کے بعد نہیں کریں کوئی فائدہ نہیں ہوگا اگر نہیں لگتا ہے تو باقی یہ ایک اچھے وکیل بنیں گے ان کے پاس پیسہ بھی ہوگا اور جب کبھی بھی ہردے ریخہ سے نکلتی ہوئی ریخہ جب یہاں آتی ہو تو یہ اپنی مرجی سے اپنی خوشی سے انویسمنٹ کرتے ہیں چاہے گھر بنانے کے لیے کسی اور کے لیے تو وہ پیسہ جو ہے واپس نہیں آتا یعنی یہ جو ہے یہ ایک عمر لگ بگ کہوں گا وہ 43 اور 43 اور ایسی چیز ان کی لائف میں ہوگی تو وہ ایک کنڈیشن یہاں پر میچ ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے اور اس کے علاوہ 50 اگر کہوں یہ لگ بگ کہوں 56 تک جو ہے اور 56.5 تک یہ یہاں مجھے دکھائی دے رہی ہے اور اس کے علاوہ یہاں سے ہونے والی ایکٹیویشن ٹائم آف پیرڈ پر یہ ایکٹیویٹ ہو جائیں گی یعنی یہ لگ بگ کہوں یہ 59 اور 60 کی طرف ایکٹیویٹ ہو جائیں گی تو کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ جو ہے ان کی لائف میں گھٹت جرور ہے وہ ایک اچھے وکیل کی اور اگر ٹیسٹنگ کریں اس پہ ہرشل پروت پر تو یہاں پر بھی مجھے یہ ریکھا دکھائی دے رہی ہے کچھ نہ کچھ تیاری اس کی کرنی چاہیے ریزلٹ ملے گا لیکن دکھتے تھیں یہاں پر جیسے میں بتا رہا ہوں یہ فارمیشن جو ہے یہ جو اگر سیدھی ہوتی کوئی ایک ریکھا تو دکھتے نہیں ہوتی بہت ارچنوں کے ساتھ ہے تو نو ڈاؤٹ ان کو دکھتے کا سامنے تو کرنا پڑے گا اب بات آتی ہے انہوں نے کچھ ایک کوششن پٹ اپ کرا تھا کہ میں بتا چکا ہوں ان کے پاس پیسو کی کمی نہیں رہے گی جیسے جیسے ان کی عمر بڑھے گی کوئی بھی راہو ریکھا کا وار نہیں ہے ان کی لائف میں ایک ساڑھے چونتیس سال ایک ساڑھے سیتیس سال انتالیس اور تالیس سال میں آف شوٹ چل رہے ہیں اور اس کے علاوہ یہ فارمیشن میں بتا چکا ہوں تو یہ جو ہے لائف میں ان کو زیادہ دکھتوں کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا ایک جو ہے لگ بگ جو ہے ساڑھے سیتیس پہ پروگرس ہو گئی ایسے ہی ایک اگر میں کہوں اکتالیس پر رہو ریکھ نے کا ٹا اور اس کے بعد پروگرس ہو گئی تو کوئی اس کا میجر جو ہے وہ ان کے امپیکٹ نہیں آئے گا رہی بات ان کے جو ہے اس کے علاوہ جو ہے ایک کوششن پٹ اپ کرا تھا ان کا وہ جو ہے وہ بھی دیکھ لیتے ہیں ان کے دیکھئے ان کو چاہیے تھا کی ان کی لائف میں ان کو بچہ پیدا ہو گا وہ بھی لڑکا ہو گا باقی ایک کلکولیشن میں اور چیک کر لیتا ہوں وہ بھی نو ڈاؤٹ ہو گا تو صحیح ان کو ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ جو ہے ایک فورمیشن جو ہے وہ رہ گئی وہ بھی میں بتا دیتا ہوں ان کا یہ ایک بنتا ہوا ارد شکر ولے جو میں بتانا چاہ رہا تھا جو میں بھول گیا میں بتا دیتا ہوں یہ ارد شکر ولے بھی بن رہا ہے یہ ارد شکر ولے بنتا ہے تو وقتی کو پیسوں میں بھی مدد کرتا ہے پر لیکن آدمی کا صبح کچھ جو ہوتا ہے شام کو کچھ دوپیر کو کچھ تو یہ پرابلم جو ہوتی ہے جرور رہتی ہے تو کچھ جو ہے ان کو کہیں نہ کہیں اس فارمیشن سے جو ہے ان کو لائف میں نو ڈاؤٹ ان کو جو ہے وہ بھی ہوگا ان کو لڑکا بھی ہوگا اور اس کے علاوہ جو ہے اگر میں بات کروں یہ دیکھیں ان کو سب سے اپائے جو کرنے ہیں وہ کرنے ہیں ایک تو ان کو کرنا ہے گروہ کا ایک شکر کا اور اگر تھوڑا سا جو ہے مجھے جو تھوڑا بہت جو لگا وہ لگا یہ ماؤنٹ جو ہے یہ تھوڑا سا جو ہے اس کی وجہ سے یہ یہ پر آ چکا ہے یعنی جو ان کا سورہ ہے نا تھوڑا بہت وہ بھی مجھے دکھائی دے رہے تو یہ تین چیز کریں نو ڈاؤٹ ان کو جو ہے لائف میں پیسہ بھی ملے گا اور جو ہے یہ ایک اچھے وکیل بھی ٹائم سے بنیں گے جیسے جیسے ان کی عمر بڑھتی ہے اگر میرا جو ہے انیلیسز آپ کو پسند آیا ہو تو پلیز اسے لائک کیجئے گا اور کمنٹ شور بھی کی دن نو